اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈسکشن کو وہی سے آگے بڑھاتے ہیں آسٹ ایٹ کے جے بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم بات کر رہے تھے کوک سنگلز کی ڈاٹ بالز کی یوسف بھائی ون تھرٹی سیون ڈاٹ بالز اور یہ کوک سنگلز ہیں ان کی کرم موسم ہوتا ہے کیا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی ریننگ بٹمین وکٹس کی اوپر نہیں دیکھیں پلیئر جو ہے پورے فٹ ہوتے ہیں اور اخوانستان علیہ مجھے کافی فٹ پلیئر لگتے ہیں انہوں نے ساتھ سپیڈو میٹر بھی دکھایا ہے ستائیس اٹھائیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے کھلاڑی جو ہے فٹ ہے یہ ان کو فٹنس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تگڑے ہوتے ہیں پتھان جتنے بھی ہوتے ہیں یہ تگڑے ہوتے ہیں نیچرل کیونکہ ان کی جو جہاں رہتے ہیں پہاڑیوں کم ووک کرنا اوپر نیچے آنا جانا تو اچھے بھلے سٹرانگ شروع سے ہوتے ہیں ہمارے شاید افریدی کو دیکھ لیں آپ شروع سے سٹرانگ ہیں تو رننگ کا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل سے تو یہ اچھی چیز ہے لیکن ایک طرف انہوں نے 137 ڈاٹ بال بھی کھیلے ہوئے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں 137 ڈاٹ بالز اتنے ڈاٹ بالز کیا ونڈے کی کنگ میں ہو نہیں رہے تقریباً ٹیمز کے ہو رہے ہوں گے لیکن دوسری طرح سے کور کرتے ہیں لیکن ان کا پلان ہی نہیں تھا کور کرنے کا ان کا پلان ہی یہ تھا کہ ہم نے 270-280 کرنا ہے تو یہ تو 10-11 رنز میں سمجھے تو بونس ہے جو یہ کر گئے ہیں وہ پیچھے سے راشد کی لگ گئے ہیں اس کی ایک اور عظمت کے 22 رنز ہیں وہ بھی تھوڑا تیز ہے تو یہ پیچھے سے کور کیا آنا آخری 10 رنز میں ورنہ تو چالیس رنز میں 190 یا 195 تھا تو پلان جو تھا جیس طرح آگے ہیں اس پاکستان آسٹریلیا نے بھی 500 سے زیادہ ڈاٹ بولز کھلے تھے پڑ اس کو ریکاور کیا تھا باؤنڈری سے آپ کور کرتے ہیں اگر آپ نہیں سنگل سٹائک کر پائے تو آپ نے کہیں نہ کہیں کور تو کرنا ہے آپ نے بڑا سکور کرنا ہے 367 کیا تھا تو اگر وہ یہ باؤنڈریز نہ لگاتے تو یہ کور نہیں ہونا تھا تو ان سے میرا خیال ہے کہ جو ان کا پلان تھا اس سے 10-11-12-15 رنز زیادہ کر گئے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ یہ فٹ ہوتے ہیں زیادہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں فٹنیس کے حوالے سے کام تو پوری دنیا کر رہی ہے اور جو آپ کا ویدر ہوتا ہے یہ ایمپیکٹ کرتا ہے آپ کی ریننگ بیٹوین وکٹس کے اور اس کے سکلز کو کیونکہ ایک اچھی سپیڈ ہم دیکھ رہا ہے جس سے یہ بھاگ رہے ہیں آپ جتنے بھی فٹ ہوں گے بٹ سمہو موسم ایمپیکٹ تو کرے گا آپ کے میرا نہیں کہہال اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کی ٹریننگ ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ شیٹلز بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور آئو یو بھی ہے اور بھی بڑی سی چیزیں کر رہے ہیں جم ورک بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں لک آفٹر بڑا اکچھا ہو رہا ہوتا ہے آپ ٹرینرز ہوتے ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ کی دوسری جو نئے فرس کلاس کی ٹیمیں ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں تو ہر طرف سے آپ کو کور کیا جا رہا تھا یہ آج کل جو پچھلے آٹھ دس سال سے ہو رہا ہے وہ آپ کو بہت سی فیسلیٹیز مل رہی ہیں جو پاسٹ میں نہیں ہوتی بلکو سے ہمارے ٹائم پہ بھی نہیں تھی ہمیں بہت لیٹ ملی ہیں ہمیں دوزہ تین چار میں جب بہت مر آیا اس وقت یہ شروع ہے تھوڑا ساتھ جم ورکیاں وہ ہمارا بیپ ٹیسٹ ہوتا تھا پھر شٹلز یہ وہ ساری چیزیں پرنا پہلے جب میں شروع میں آیا تھا ٹیم میں تو ایک دو لیپ لگتے تھے سٹریچنگ ہوتی تھی فیلڈنگ ہوتی تھی بیٹنگ ہوتی تھی بات ختم ہوتی تھی تو جم ہم میں سے کبھی کس نے جم کیا ہی نہیں تھا یہ تو اب پتہ چلنا شروع ہے تو آپ دیکھیں اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پرفارمنس کس لیول پہ تھی اگر یہ چیزیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا پھر کیا ہوتا فیٹنس ٹیسٹ ہم نے لاسٹ ٹیم کب کیا تھا اس حوالے سے کیا انفرمیشن آپ کے پاس یہ جو ٹیسٹ ہے جتنے بھی ٹیسٹ ہے فیٹنس کے تمام جو لیول ہوتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹیم کب اس کا احتمام کیا تھا پاکستان بورڈ کی جانب سے اور کھلاڑی اگر ہم بات کریں ان کنڈیشنز میں ہماری کھلاڑی ایز ابزرویشن میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ایز ایکسپرٹ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے کھلاڑی پچاس آور اور اگر کوئی لڑکا ابراہیم نے آج پچاس آور پورے کھیلیں اور اس موسم میں کھیلیں کیا ہمارا کوئی لڑکا اس موسم میں پچاس آور کھیلتا آخری بال تک اسی طریقے سے وہ آپ کو دکھائی دیتا جس رفتار سے وہ پہلے آور میں دھوڑا اسی رفتار سے آخری آور میں بھی ویراد کو بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا اچھا اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ فور ون فور جب دیکھتے ہیں ایک نمبر ون سیون ڈبل ایٹ بھی ہے ون سیون ایٹ ایٹ تو جے ڈاٹ والوں سے یہ گزارش ہے کہ ون سیون ایٹ ایٹ بھی ایک اچھا نمبر ہے دیکھیں یہ پاکستان کی بیٹنگ میں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اگر کوئی مسائل ہے نا تو وہ مسائل آپ حل کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی کریکٹ بلے بازوں کو پرموٹ کر کے ان کو بیٹنگ آئیڈیل بنا کر ٹھیک ہے پاور ریٹنگ مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ہے بیٹنگ کریکٹ بیٹنگ جب آپ کو کریکٹ بیٹنگ آجائے گی آپ اس میں پاور ریٹنگ ایڈ کر لیں گے اب آجاتے ہیں فیزیکل فٹنس کی طرح ٹھیک ہے جی آپ کی اجازت سے نہیں یہ آپ کی اجازت سے کی ہے اچھا اچھا یہ فیزیکل فٹنس ہے وسیم اکرم صاحب نے کہا تھا اسی ورلڈ کپ کے دوران کہ پاکستان کے دو سال سے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوئے پاکستان کریکٹ ٹیم نے سمجھوتا کیا دیکھیں یہ جو آپ ان کی بات کریں رننگ بیٹنگ دو ویکٹ اور موسم اثر انداز نہیں ہوتا جب آپ جم ویٹ ٹریننگ کر رہے ہوں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے جب آپ کی ٹانگوں میں جان ہوگی تو آپ جیسے آپ بڑی گاڑی کو اس کے ایکسلیٹر دیتے ہیں تو وہ نکلتی ہے جان ہوتی ہے تو نکلتی ہے گاڑی زیادہ ہوگا تو نکلے گا تو جب آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی آپ کی اپر باڈی اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی نا تو آپ اس طریقے سے بھاگ سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے یہ قیق رننگ اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں آپ کی اپر باڈی میں ساری جان ہو نہیں چاہیے جسم کا اوپر والا حصہ نچلے والے نچلے والا اوپر والا حصہ کو سپورٹ کرے گا تو آپ اتنے زیادہ بھاگ سکتے ہیں جہاں تک تعلق اس چیز کا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا کوئی خلاڑی کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے محمد رزوار نے سر لنکا کے خلاف کیا کرمپس ہوئے ان کو کچھ بیچ میں لیکن انہوں نے پچاس ہوئے کی پیپنگ بھی لمبی بیٹنگ بھی کی پوری انہوں نے کہا کہ سم ٹائم کرمپ سم ٹائم ایک ٹھیک ہے نا تو یہ پاکستان کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں پاکستان کے پاس سہولیات نہیں ہے جیسے یوسف صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ جب ان کی کرکٹ تھی تو یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی اگر ہوتی تو فیزیکل فٹنس کا آپ کی توجہ کا آپ کی بہت زیادہ چیزوں کا کارکرگی کا مایات بہت بلند ہو جاتا ٹھیک ہے اگر آج مثال بنے دنیا کے کھلاڑیوں کے لیے تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس کی اپنی قربانیوں کا ہے جو اس نے اپنی فیزیکل فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے کھانے پینے پر اپنی جو لائف منٹین کی ہوئے نا اس نے کس ٹائم کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے کب کھانا ہے کہاں نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے اور کتنا وقت اپنی ٹریننگ کو دینا ہے یہ ساری چیزیں نا قربانیاں مانگتی ہیں اپنی آئیس لیول پر جانے کے لیے پاکستان کر سکتا ہے ہمیں اپنی فیزیکل فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے یہ جو جم کی ہے آپ کے مسلز ہونے چاہیے آپ کی باڈی کے اوپر یہ سارے اگر آج یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ افانستان جب آپ نے ان سے پوچھا ان کا پہلا جواب کیا تھا کہ وہ فیزیکل فٹ ہیں موسم بھی اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ جسم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم موسم کا مقابلہ کرتا ہے بے شک ایسے یوسف بھائی اب ایز ا پلیئر ایز ا کھلاڑی ایز ا ایتھلیٹ ایز ا سپورٹس پرسن آپ بات کرتے ہیں فٹنس کی آپ بات کرتے ہیں ڈائیٹ کنٹرول کی ہم ویراد کولی کی ورک ایتھکس کی آپ بھی بہت مدہ ہیں ہمیشہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ جمع ورک آؤٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے پلیئرز مجھے اتراز ہے اگین اتراز میں بھران مینیچ نے اتراز کا لفظ نکال دیتا ہوں لیکن سوال اٹھتا ہے یہاں پر ہم پروموٹ کرتے ہیں کھانے پینے میں ایسی چیزوں کو جو کہ ایتھلیٹ کو نہیں کرنے چاہیے ایک ویڈیو بنائی تھی ایسی سی نے جس طرح اپلوڈ کر رہی ہے ویڈیو شاہداب خان کی ویڈیو تھی اس میں فیورٹ ڈش کا پوچھا اور نے کہا پائے ٹیک ہے جب ہم حیدر آباد گئے ہم حیدر آباد بھی بریانی روز کھا رہے ہیں بے شک وہ مزاک میں بات کی لیکن تب یہ سوال کیا تھا میں نے کہ یہ چیز ابھی تو آپ مزاک میں لے رہے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ کل آپ کی ٹیم ہاری تو یہی مزاک آپ سے سوال بھی کرنے لگے گا آپ نے بریانی کو سپورٹ کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپورٹس پرسن کے لئے کتنی نقصاند ہیں یہ دونوں چیزیں ہمارے کھلاڑیوں نے روٹی گروپ کے نام سے ایک گروپ بھی بنایا ہوا تھا تو یہ چیزیں ہمارے اتلیٹس کو سپورٹس پرسن کو کرنے چاہیے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی مرضی ہے وہ کیا کھا رہا لیکن آپ ہر بندہ نہیں ہیں آپ پاکستان کے گیاراں ہو لیکن ہیں وہی کہہ رہو نا اب ڈپینڈ تو انہی بھی کرتا ہے نا کہ انہوں نے یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی ادھر کولی کی مثال دے رہے ہیں ہو سکتا ہے روحیس شرما بھی یہی کھا رہا ہو وہ بھی ہے روحیس شرما بھی یہی کھا رہا ہو مسئلہ ہے تو دونوں انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور دونوں بڑے پلیئر ہیں لیکن جو کولی قربانی دے رہا ہے وہ ڈائیو مارتا ہے ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے بلکل تو وہ ایک ڈیفرنٹ بھی نظر آتی چیز اگر روحیس شرما ڈائیو مارے گا تو میخہ نہیں اٹھے گا بلکل ہے صحیح تو دونوں میں فرق بھی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے پلیئرز کھاتے ہوں گے لیکن فٹ بھی ہے میں بتا رہا ہوں میں نے دیکھا ہے ان کو وہ لوگ ٹریننگ ٹوننگ کرتے ہیں بھاگتے ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ نے اور اوپر جانا ہے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو جتنے ہی محنت کرے گا جتنی کوشش کرے گا اور جو جو آج کی کرکٹ میں چیزیں چاہیے ہیں اگر آپ ایسے لے کے چلیں گے تو جیسے کولی کا نام ہے ایسے کسی بھی پلیئر کا ہو سکتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل اچھا ہی جس نے جتنی محنت کی ہے اس کو گراؤنڈ میں فائدہ ہوتا ہے اس ورلڈ کپ میں آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے لڑکے کیا ان کے فٹنس لیول پہلے سے کچھ کام آپ کو نہیں دکھائی دیا کچھ محسوس ہو فٹنس میں تو میں نہیں کہوں گا مجھے نہیں لگ رہا فٹنس کا مسئلہ ہے کیونکہ اتنی کرکٹ تو کھیلی نہیں ہوتی میں ہر ٹیسٹ چار پائیں تو ٹیسٹ کھیلے ہیں میرا پورے ابھی تک اگر آپ دیکھیں چار کھیلے ہوئے ہیں دو ہم نے نیو زی لینڈ کے خلاب کھیلے تھے دو شیلنکہ کھیلے تھے تو فٹیگ کوئی ہوئے نہیں ٹی ٹوینٹی لیگز اگر کھیلی ہیں اس میں کوئی ہوا ہے تو وہ لہذا بات ہے ورنہ اور تو کوئی کرکٹ ہوئی نہیں تھے تو فٹیگ کہا ہوئے ہیں ہاریس نے آپ کو یاد ہے عمران جلدی سے اس کو بیٹ اپ کیجئے گا کولی سے جب ملے ایک ویڈیو جاری کی تھی پی سی بینے ہاریس نے کہا ہم بہت زیادہ فٹیگ ہیں اور بہت زیادہ ٹرائبلنگ ہے ایک دن سی لینڈ کام ایک دن پاکستان میں تو دیکھیں یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے یہ تو ٹرائبلنگ کا ہے نا کھیلنے آ رہی تو نہیں ہے نا بھٹی ٹرائبلنگ پھر جو لیک ٹریکٹ کی بات کی ہے نا یوسف صاحب نے وہ بہرحال اپنی جگہ پر وہ سوچنے والی ہے کہ اگر آپ فٹیگ ہوئے ہیں تو آپ نیشنل ڈیوٹی پر نہیں ہوئے ہیں بلکل ایسے یہ آپ نے لیکز بہت کے لئے ہیں اپنے وزٹ کرنا ہے اس ویب سیٹ کے ذریعے کوئی بھی سمارٹ فون یا اسیسری اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو لیکی وینس کے اس ریس میں اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گے جہاں بر آپ کو ملے گا ایک فائنل کے موقع پر گران پرائز تو دیکھتے رہیے زور کا جوڑ ہمیں دیجئے اجازت بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ